نحمده و نصلي على رسوله الكریم اسلامی سال کا آخری مہینہ زلحج اس مہینے کی جو پہلی دس دن ہیں اور پہلی دس راتیں ہیں یہ اللہ پاک کے ہاں بہت فضیلت کی حامل ہے ان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان دس راتوں سے مراد زلحجہ کی پہلی دس راتیں اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس زمن میں موجود ہیں کہ یہ دس دن جو ہیں زلحج کے پہلے دس دن یہ اللہ پاک کو بڑے زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمامین بندے کی ان دس دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے باقی سارا سال کی عبادت سے اب ایک بندہ سارا سال عبادت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت اس نے ان دس دنوں کے اندر کی ہے اللہ پاک کو وہ ان دس دنوں کی عبادت زیادہ محبوب ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ہر دن یعنی یکم زلحج سے لے کر نو زلحج تل اور نو زلحج کو یوم عرفہ ہے اور اس کا روزہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ سواب کا حامل ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے بارے میں بھی سارا آگاہ کیا جائے گا تو فیلال یہ دس دن جو ہیں یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو ہمیں ان دس دنوں کے اندر خوب کسرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک کو یاد رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں درود شریف کے اپنے بہت زیادہ فضائل ہیں لیکن ان دس دنوں کے اندر اگر کریں گے تو اور بھی زیادہ سواب ملے گا اسی طرح استغفار کے بہت زیادہ فضائل ہیں لیکن ان دس دنوں کے اندر وہی سارے نیک عمال جو ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ دس دن جو ہیں یہ اللہ کو بہت زیادہ اور بھی زیادہ